بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ پاکستانیہ کنعہ وضوائیہ کنستائی کھیل کا آخری حصہ اس کھیل کے آخری حصہ میں کیا ہونے جارہا ہے مولانا قضل الرمان کیا کرنے جارہے ہیں بلاو بڑے ازرداری کیا کرنے جارہے ہیں نواز شریف کی سیاست کدھر جانے لگی ہے عمران صاحب نے کیا سوچ لیا ہے اور اس کے علاوہ مریعا نواز شریف صاحبہ کا فیوچر کیا ہے شہباز شریف صاحب جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں یہ تمام چیزیں اس ویڈیو میں آپ سے ڈسکس کروں گا لیکن ڈسکس کرنے سے پہلے آگے بڑھنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں چینل سبسکرائب کریں سال اگر نوٹفکیشن ملائے کے منٹ کو دبائیں اور کریں تاکہ جو آنے والی ویڈیوز ہیں آپ ان کو میس نہ کر سکیں مولانا فضل الرحمن نے ایک دفعہ پھر حکومت کے اوپر تیر چلا دیئے انہوں نے تقریر کرتے ہوئے ایک جلسہ ہوا جے یو ای ایف کا اس جلسے میں انہوں نے اور میڈیا سے گزگو کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمن نے یہ باتیں کہ ہی وہی تمام باتیں جو روٹین ویڈ دوراتے ہیں کہ حکومت فلاب ہو چکی ہے حکومت کا اب بیڑا گھر ہو چکا ہے حکومت کو اب گھر جانا ہوگا اور وہ مارچ کی تیاری کرنے لگے ہیں مارچ میں دو مارچ ایکسپیکٹ کیا جار ہیں ایک مارچ ہے جو کہ پیپلز پارٹی سوچ رہی ہے دونیت برکہ زیادہ مارچ ہے ایک پیپلز پارٹی سوچ رہی ہے ایک نون لکھ سوچ رہی ہے اس کے علاوہ جیجو ایف کا اپنا گلادہ مارچ ہے اور اس کے علاوہ یہاں پر ایک عورت اعدادی مارچ بھی آٹھ مارچ کو شاید ہو سکتا ہے کہ ہو جائے لیکن ادارت کا جو فیصلہ ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہونے تھی لیکن پھر بھی شاید وہ کچھ ہو جائے لیکن جو پوائنٹ کے اوپر آتے ہیں کہ کھیر کا آخری حصہ آخر ہے گیا یہاں پر جو مولانا فضل الرمان نے جتنی بھی تقریریں کی اور جو کچھ بھی انہوں نے فوج کے خلاف کہا اپنے جو ان کا لاس درنہ ہوا تھا اس درنے میں انہوں نے جتنی بھی باتیں درائی تھی جو باتیں انہوں نے کہی تھی وہ اب سارے چیزیں مونیٹر ہو چکی ہیں اور سارے چیزوں کے اوپر جو ہے اکومت اپنی نظر سانی کا رہی ہے اور مولانا فضل الرمان کو کافی زیادہ مشکلات کا شکار ہے کہ اب درنہ دے سکیں گے یا نہیں لیکن شہرشید صاحب یہ کہتے ہیں کہ اگر مولانا فضل الرمان جو ہے اگر وہ درنہ دینے آئے تو وہ در لیے جائیں گے کیونکہ اس صفحہ درنہ ہم نہیں دینے دیں گے پہلے ہی مولانا فضل الرمان قوم کا کافی زیادہ وقت ٹائم اور قوم کا جو پیسہ ہے وہ مرباد کر چکے ہیں اب ہم ان کو یہ مزید چانس نہیں دیں گے کیونکہ وہ آتے ہیں اور اداروں کو ٹارگٹ کرتے ہیں ہماری فوج کو ٹارگٹ کرتے ہیں جنرل کا مربادگوہ کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ جو ادارے ہیں یعنی کہ جو عدالتی نظام ہے اس کو بھی مولانا فضل الرمان ٹارگٹ کرتے ہیں تو اس وجہ سے اب کھیل کا جو آخری حصہ ہے وہ ایک انتہائی اے مرلے میں تاہل ہو چکا ہے یہاں پر مولانا فضل الرمان جو کھیل کرنا چاہتے تھے جنہی بھی پارٹیز کے ساتھ مل کر وہ پارٹیز ان سے نراز ہو کر لادہ بیٹھ گئی ہیں اور وہ اپنا منادرنا دینے کا سوچ رہے ہیں یہاں پر کلاو بڑوزرداری کا ایک دفعہ جاریانہ اندازہ میں نظر آ رہا ہے اور وہ نظر اس طرح آ رہا ہے کہ جو بلاو بڑوزرداری ہیں انہوں نے یہ کھلم کھلا یعنی کہ انہوں نے بڑا ہی بڑھ چارگر بیان دیا اور وہ کہتے ہیں کہ جس طرح عمران صاحب سیلیکٹڈ تھے اسی طرح جو نواز شریف ہیں وہ سیلیکٹڈ تھا اب جو مریان نواز شریف صاحبہ ہیں یعنی کہ اب جو پپرز پارٹی ہے اور مسلم لیگ نون جو ہے ان کا آپس میں شرازہ بکھٹ چکا ہے جو اپوزیشن پارٹی پہلے ایک پیش کے پر تھی اور یہ سوچ رہی تھی کہ قومت کو گنائیں گی لیکن آپ جو ہیں بلاو بڑوزرداری وہ الادہ سوچ رہے ہیں یعنی کہ وہ قائد اسپیکٹہ بنا جاتے ہیں وہ لیڈر اپوزیشن ہاؤس بنا جاتے ہیں اور وہ اس ٹائم وہ بار بار نواز شریف کے خلاف بیان دے رہے ہیں بار بار شیواز شریف کے خلاف بیان دے رہے ہیں اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طرح سے میں پاکستان کی سیاست میں زیادہ ایکٹیو ہو جاؤں میں قائد اسپیکٹہ بن جاؤں پھر عمران حان صاحب کی جو قومت ہے اس کو میں اس کے خلاف کو تحریکی ادم ادمال لاؤں اور پھر میں اپنی اقلادہ قومت بناؤں یعنی کہ وہ خود اپنے آپ کو پرمیشورد دیکھ رہے ہیں اور یہاں پر جو شباز شریف صاحب ہے وہ تو لندن میں ہی جا کر پکی ہی وہاں پر جا کر فکس ہو گئی ہیں وہ آنے کا نام نہیں دے رہے وہ پتہ ہی کیوں نہیں آ رہے بہت سے دا میڈیا میں یہ باتیں چلی کہ آ جائیں گے کال آ جائیں گے لیکن کوئی ان کا پتہ نہیں ہے کہ آیا کہ کب آئیں گے کھیر کا آخری حصہ ختم کرنے میں اور یہ جو کھیر جو آخری ملے میں داخل ہو چکا ہے اس میں شباز شریف کا یہاں پر ہونا لازمی ہے اب کھیر کا جو آخری حصہ ہے اس میں جو پوسیبیلٹی چیزیں ہونے جا رہی ہیں اب وہ سنیے گا یہاں پر جو جتنے بھی اتحادی ہیں یعنی کہ اپوزیشن پارٹیز میں جتنے بھی لوگ اتحادی بیٹے ہوئے ہیں وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ ذریعہ زمراہ صاحب کو مارچ میں ہم ٹاف ٹائم دیں گے مارچ میں ہم جا کر دران دیں گے لانگ مارچ کریں گے اور مارچ میں بڑے مارچ کی تیاریاں کر رکھی ہیں ان لوگوں نے لیکن جو کھیل کا آخری حصہ ہے وہ بڑا ہی یعنی کہ اس سٹوری کا جو دی اینڈ ہونے لگا ہے وہ حکومت ختم ہو کر نہیں ہوگا وہ دی اینڈ اس طرح ہوگا کہ یہ تمام لوگ آپ کو جل کے کٹیرے کے پیشے نظر آئیں گے کیونکہ ذریعہ زمراہ صاحب نے اور شیخشی جو ہیں اور جو جتنے بھی لوگ ہیں پیازورہ سنچوان ہوگے اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب انہیں یہاں پر آنا پڑے گا مرین نوازشلیف صاحبہ جو ہے وہ ایلادہ اب ذریعہ زمراہ بنے کی ہر بات خواب دیکھتی رہتی ہیں نوازشلیف لادہ جو ہے وہ خواب دیکھ رہا ہے اور وہ یہ چاہ رہا ہے کہ جو فیک ڈراما میں نے کریئیٹ کیا جو فیک چیزیں کر کے میں وہاں پر پہنچ گیا اور پہنچنے کے بعد ہمیں ایک دفعہ پھر سیاست میں ایکٹیف ہونا چاہتا ہوں ایک دفعہ وہ پھر بننا چاہ رہے ہیں ادھر سے بلاہو گڑا ذرداری وہ ذریعہ ازم بننا چاہ رہے ہیں اور ادھر سے جو شہباز شریف ہیں وہ ذریعہ ازم بننا چاہ رہے ہیں مرین نوازشلیف صاحبہ وہ ذریعہ ازم بننا چاہ رہی ہیں کھیل کے آخری مرائل میں یہ بھی ہے کہ مونانا فضل الرمان بھی خود کو ذریعہ ازم دیکھ رہے ہیں کہ خواب دیکھ رہے ہیں تو ان شارج کیل کا آخری مرنہ ہے یہ سارے جو ہے وہ وزیراعظم کی جو کرسی ہے اس کے لیے لڑ رہے ہیں اس کے لیے تگو دو کی جاری ہے کہ کوئی طریقہ ہو کچھ بھی کریں عمران صاحب چلے جائے کوئی اور بن جائے بلاور بٹو بن جائے شہواز شریف بن جائے نواز شریف بن جائے مریعہ نواز شریف صاحبہ بن جائے میٹ ٹرم الیکشن ہو جائے یہ جو تمام چیزیں ہیں یہ تمام چیزیں وہ کرنے کی کوشش یہاں پر وہ کر رہے ہیں یہاں پر جو مین چیز ہے کہ جو حکومت ہے جس طرح میں نے ویڈیو کی شروع میں کہا تھا کہ وزیراعظم عمران صاحب نے اب کیا سوچا ہوا ہے وزیراعظم عمران صاحب نے یہ سوچا ہوا ہے کہ یہ بے شک جو مرضی کریں انہوں نے ہر موقع کے اوپر کہا ہے کہ چاہے اتحادی جو مرضی کریں جو مرضی جس قسم کا مرضی وہ وہ آکر در نہ دیں کھیل کا آخری آخری اپشن یوز کریں تو میرے پاس ایک اپشن ہوگا کہ یہ تمام لوگ جو مرضی کر لیں میں نے نہ اسطیفہ دینا ہے نہ میں مٹر ملے شہی طرف جاؤں گا میں نے اپنی جو حکومت ہے میرا جو دور حکومت ہے اور جو دوہزار تئیس سکھ میں دور حکومت جو مجھے ٹائم ملا ہے جو مجھے عوام نے دیا ہے میں ان کے ساتھ کھڑا رہوں گا پاکسان کا مجھے عظم ہی رہوں گا یہاں پر جو جنرل کمر باجوہ ہیں ان کا ایک بہت اچھا قدم یہ ہے کہ جنرل کمر باجوہ ہمیشہ پاکستان کی خاطر اور جمہوریت پسند وہ ایک چیف آرمی سٹاف ہیں وہ جمہوریت کے اوپر بلیو رکھتے ہیں وہ جمہوریت چاہتے ہیں وہ کبھی بھی کسی قسم کی پریشر میں نہیں آ رہے ہیں اور بڑے ہی ایک لوگ کو شن کر رہے ہیں کبھی مسلم لیگ نون میں لکھا رہے ہیں کبھی پیپس پارٹیور کر رہے ہیں کبھی ملانا فضل الرمان کشن کر رہے ہیں کہ کسی طریقے کے ذات ان کے ساتھ رابطے بحال کے جائیں رابطے میں تو وہ ہے کیونکہ وہ جمہوری لیڈر ہیں یعنی کہ وہ جمہوریت پسند چیف آرمی سٹاف ہے تو وہ جمہوریت دیکھنا چاہتے ہیں اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو ہی جمہوریت چاہتی رہے وہ کہتے ہیں کہ میں کسی قسم کے یہ مارشلال نہیں لگانا چاہتا نہ ہی مجھے اس طرح کی کوئی میرے سے ایکسپریٹیشن رکھے کوئی بھی جو سیاسی جباتے ہیں میں ایسا کام نہیں کروں گا کیونکہ افضل الرمان صاحب میں اور جو تمام ادارے ہیں وہ ایک ہی پیش کے اوپر ہیں ہم پاکستان کے لیے اپنا کام کرتا رہے گئے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان پیارا ہے ہمیں افضل الرمان صاحب سے کوئی ذاتی دلچسپی یا ہمارا کوئی اسے کوئی ذاتی انٹرسٹ رہی ہے اور نہ ہی ہم نے ذاتی مراحضہ کو لیا تھا وہ ہر جگہ پر کہتے ہیں اور ہمیں بھی اس چیز کا انداز ہونا چاہیے کہ سیاست میں فوج کو نہیں لانا چاہیے فوج کو سیاست میں مت انواب کیا کریں یہ پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو بار بار یہ کہہ دیتے ہیں سلیکٹیڈو سلیکٹیڈو جب یہ اداروں کے اقلاب ہوتے ہیں جب ان کے اقلاب کروائی ہوتی ہیں جب ان کے اوپر تو انہیں ادارت کہ سیاسی انتقامی کروائی ہو رہی ہے تو خیر کے آخری مرائل چلتے رہیں گے ان کو جھٹکے لگتے رہیں گے اور یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے آتے رہیں گی ان چھوٹ یہاں پر ایک دفعہ پھر میں ڈسکس کر دیتا ہوں کہ ہر بندہ زیادہ لانے کے خواب دیکھ رہے ہیں لیکن عمران صاحب کہیں نہیں جانے لگے عمران صاحب اپنی آئینی مدد پوری کریں گے ویڈیو پسند آنے صورت میں ویڈیو کو لائک کر دیگا چینل سبسکرائب کر دیگا نیچے کمنٹ سیشن میں ویڈیو کے بار میں فیڈبیک پاکستان زندہ بات پاکستان فوج زندہ بات گمنام ہیروز زندہ بات کے نیرے گئے گا اور ایک نارا لازمی لکھے گا کشمیر بنے گا پاکستان اللہ حافظ پاکستان زندہ بات پاکستان فوج پہندہ بات